ورکم تو انسٹیٹیپس پہ دوست کوچ راجیب خورانہ ہیپی کسٹومرز ایٹو زیٹ کی اس سیریز میں آج کا ہمارا الفہ بیٹ ہے کیو کیو فور کوالٹی ایک زمانہ تھا ریڈیو پہ ایک جنگل آیا کرتا تھا کینچیوں کے بارے میں اور اس کا خاص میسیج تھا دادا خریدے پوتا بڑھتے پرانے وقت کی بات ہے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے میں کسی بزنسمن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے اس کو بول دیا کہ بھئیہ تمہاری بنائیوئی سلپرز میں نے دو سال پہنی ہے اس نے فورا اپنے پروڈکشن والے کو فون کیا اور بولا اگر میری بنائیوئی چپل دو دو سال چلے گی تو میرے بزنس کا کیا ہوگا دھرہ سوچئے بزنس کو بڑھا کرنے کی سوچ کوالٹی کم کر کے اور ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے گھر گھر کی کہانی ہے کہ جب بھی کسی پروڈکٹ کی وارنٹی یا گارنٹی ختم ہو جاتی ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تو اور آج کل تو بڑی بڑی کمپنیز بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں جیسے ٹیلیکم کمپنیز لیکن سگنل نہیں دیتی صرف ایک ہی چیز میں ان کی کوالٹی برقرار رہتی ہے ٹائم پہ بل دینے میں یہی قصہ بینک سے لے لو یا انجورنس کمپنیز کچھ بھی مدد مانگو تو لمبے فرمان تاکہ آپ اسی بیچ پہ تھک جائیے لیکن ایسا نہیں ہے کچھ کمپنیز اچھی کوالٹی بھی دیتی ہیں پیچھے میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پاودر بنانے والی کمپنی نے نبے سال پرانا پرادکٹ نکالا جو سیل پڑا تھا اور اس کو آج کی پروڈکشن کے ساتھ کمپیر کیا اور وہ ایڈینٹیکل نکلا یہ بھی کوالٹی کے ایکزیمپلز ہیں لیکن کیا اوگنائزیشنز ہیپی کسٹمرز کے لیے اپنی کوالٹی کو برقرار کرنے کے لیے کچھ چیکس کرتی ہیں بہت کم کچھ سال پہلے کی بات ہے میں نے ایک کمپیوٹر بنانے والی انٹرنیشنل کمپنی کے لیے کام کیا اور ایک بھی فون دھنگ سے ہنڈل نہیں ہوا ان سے اور پھر ہم کہتے ہیں اس کال میں بھی ریکارڈٹ فر ٹریننگ پرپوسیس ریکارڈ تو کر لیتے ہو اسے یوز کیسے کرتے ہو یہ بھی تو دیکھو بہت کم کمپنیز ہیں جو گھوست کسٹمرز یوز کرتی ہیں ایسے میں نے بہت باری کام کیا ہے کہ کسی بھی ریٹیل آؤٹلٹ پہ جا کے دیکھا کہ بھئیہ تم اپنے کسٹمرز کو ڈیل کیسے کرتے ہو ایسے کسٹمر بن کے لیکن اگر آپ اپنے کسٹمر کو بار بار لگاتار خوش رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی کوالٹی کو دھیان دینا ہی ہوگا اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے قوالٹی کو اپنی سٹریٹیجی کا حصہ بنانا ہوگا ایک اچھا پرڈکٹ نہیں تو بزنس کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ دوسرا آپ کو قوالٹی کے سسٹمرز اور پروسسز ڈیفائن کرنے پڑیں گے کہنے کو تو آئیسو سرٹیفیکیشنز لے ڈالی لیکن کیا اس کو مینٹین کرتے ہیں یا وہ پیپر دوکمنٹیشن ہی رہ جاتی ہے یا دیوار پہ فریم کر کے لگا دیا جاتا ہے اسے اپنی ورک لائف کا حصہ بنائیے تیسرا آپ سرویس کا ایٹیچوٹ پیدا کیجئے اور اس کو چیک کرتے رہیے چوتھا اپنے لوگوں کی سکلز میں انویسٹ کیجئے تاکہ ان کی قوالٹی ہمیشہ ہائی قوالٹی کی رہے قوالٹی آف سرویس قوالٹی آف ایٹیچوٹ اور فائنلی یہ لڑائی آج کی نہیں ہے نا یہ تو بار بار لگاتار آپ کو کرتے رہنا پڑے گا اس لیے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ بھی ایک قوالٹی کا یدھ رکھئے تاکہ آپ کی قوالٹی سپر لیٹیو ہو اس کے نزدیک وہ آ ہی نہ پائے اور اگر ایسا کر پائیں گے تو آپ اپنے کسٹمرز کو ہمیشہ ہیپی رکھ پائیں گے نہیں تو یہ دھیان رکھئے گا آپ کا پروڈکٹ دادا سے پوتا تک چلے یا نہ چلے آپ کا بزنس دادا سے پوتا تک چل پائے گا یہ آپ کو کوئی جوچی بتا پائے گا اگر آپ کا قوالٹی ایٹیچوٹ ٹھیک نہیں ہے دیکھتے رہیے انسٹا ٹیس پہ دوست کو اچھ راجیب خرانہ ہمیں لائک کیجئے ہمیں شیئر کیجئے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ اپنے سمبند بنائے رکھئے دنیواد موسیقی موسیقی